اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مگر قریب ہے مگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی ہے رب کی رحمت کی امید بھی ہے ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس سنو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں آپ کے گناہ کتنے ہو جائیں گے آپ کو ساٹھ ستر اسی نوے سال کی زندگی مل گئی سو سال کی زندگی مل گئی ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ سو کروڑ کتنے گناہ کر لے گیا گنتی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی پوچھ رہا ہوں ہو جائے گی اب بتاؤں اللہ کی رحمت کی گنتی ہو سکتی نہیں پہاڑوں کے برابر آپ کے گناہ ہو جائیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کب جب ایمان والے ہو ایک سچا آنسو ندامت کا بے گیا ایک سچی توبہ ہو گئی اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ابھی رمضان میں آپ یہ دعا زیادہ کرتے رہے ہیں ایسے دروز کرنی چاہیے لیکن شب برات میں شب قدر میں نبی پاک نے خود سکھائی ہے یہ دعا اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا کریم ہے تو حب العفوہ اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف کر ماتے سنو ہم سے گناہ ہوں گے ہم سے گناہ ہوں گے جان بوچ کر بھی اور انجانے میں بھی ہوں گے جو بندہ گناہ کر کے اکڑ جائے وہ ابلیس کی روش پر آتا ہے اور جو جھک جائے معافی چاہے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے تاکہ میں معاف کروں اللہ کو معاف کرنا بہت آجزی کرو اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرو ہو جی مشہ تو اتنے گناہ ہو گئے میں نے تو بخشے ہی نہیں جانا تم کیوں کہتے ہو ایسا وہ قریم ہے سزاک دے کے یا سزاکے بغیر معاف کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا مجرم کی آس ٹوٹ جائے گی مومن کی آس نہیں ٹوٹے گی میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے مو پر آئیے میرے ایک مرتبہ پھر سنا رہا ہوں اس کو سمجھنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے تھے ایک دیہاتی شخص آپ لوگ جس کو دیہاتی کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے گوار ہے پینڈو ہے جو بھی لفظ آپ کہتے ہیں آرابی دیہاتی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ صحابہ ذکر سن رہے تھے قیامت کا اس نے درمیان میں یہ سوال کیا حضور نے فرمایا اللہ حساب لے گا وہ کہنے لگا پھر گبرانے کی بات ہی کوئی نہیں دیہاتی شخص کہنے لگا گبرانے کی پھر بات ہی کوئی نہیں صحابہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کے خوف سے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے گبرانے کی کوئی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں دوسروں کی حوصلہ حفظائی کرنی ہو فرما تو جو کہہ رہا ہے ایسی بات تو کیسے کہہ رہا ہے اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑا لکھا نہیں ہے یہ لیکن کسی نے سمجھدار دیکھنا ہو اس نے بڑی پتے کی بات کی ہے اس کو دیکھ لو کتنی پتے کی بات تو اللہ سے امید انہی کی بندی رہے گی جو ایمان والے منکروں کی آس اونچی بتوں کی پوجہ کرنے والے اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے اللہ کی باتوں کو مزاق اڑانے والے نبی کی تقذیب جھٹلانے والے ان کی آس کن کی آس ٹوٹے گی کافروں کی مشرکوں کی گستافوں کی ایمان والے کیا کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عسی آنکی حقیقت کتنی میں کیا ہوں میرے گناہوں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا سو لاکھ سو لاکھ کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی ہوں یہاں صرف سو لاکھ سے مراد وہی گنتی نہیں اس سے بھی زیادہ ہوں حضور آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہو آپ رحمت اللہ العالمین اور میں نے آپ کو بتایا اللہ کی سو رحمتیں ہیں کتنی سو پھر کہیے سو دھیان سے سنیے گا دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے سو ننہ نوے قیامت میں ظاہر ہوں گی جب ایک پر اتنی مہربانی ہے تو سو پر کتنی ہوگی تو ہماری آس نہیں ٹوٹنی چاہیے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں لینا نہ کہ مہربان ہے کرے گا میں ڈٹھ کے گناہ کروں نا ہو جائے تو شرمندہ ہونا ہے جان بوجھ کے کرنا نہیں ہو جائے تو لیکن اس کی رحمت سے مایوس اونچی کافر کی مجرم کی آس ٹوٹے گی مومن کی مومن کی نہیں میں نے درس تراوی میں سنائیں گے باتیں آپ کو بھی کئی مرتبہ سنائی ہیں پھر سنا دیتا ہوں دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی کوئی بات نہیں مانی گناہ کرتا رہا اللہ کی بات نہیں ایک وہ تھا ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں سستی کا مارا اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے ابھی کرتا ہوں سستی دونوں پیش ہوئے جس نے کوئی بات نہیں مانی وہ بھی اور جو تالتا رہا وہ بھی حکم ہوگا ان دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ کہاں لے جاؤں دوزخ فارسی کا لفظ ہے آپ کو کہتے ہیں جہنم نار یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں ہیل انگلیش والے کہتے ہیں وہ جس نے دنیا میں کوئی کہنا نہیں مانا تھا وہ بڑی تیزی سے دوزخ کی طرف جا رہا دوڑ کے جیسے کسی جگہ جلدی پہنچنا ہو جو دوسرا تھا وہ ہر دو چار قدم کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے پھر رکھ رہا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے علیم و خبیر ہے علیم و بی ذات صدور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ فرمایے گا دونوں کو واپس لاؤں دونوں واپس لائے جائیں گے وہ جو تیزی سے جا رہا تھا اللہ فرمایے گا تجھے دوزخ کا شوق ہے بڑی تیزی سے جا رہا ہے جیسے کہیں جانے کا شوق ہو بفہوم بتا رہا ہوں وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا آج میں نے یہ پکا ارادہ کیا تھا جو تو حکم دے گا میں ضرور مانوں گا آج میں نے یہ تیہ کیا تھا جو بھی تو حکم دے گا میں ضرور مانوں گا تو تو نے حکم دیا میں نے کہا دیر نہیں کرنی ہے اس پر عمل کرو تیزی سے دوسرے سے اللہ فرمایے گا تو بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا اس نے کہا میں ساری زندگی سنتا آیا ہوں تو بڑا مہربان ہے تو بڑا مہربان ہے تو میں بار بار مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا ابھی فیصلہ بدل دے گا ابھی فیصلہ بدل اللہ فرمایے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ مائوس نہیں ہونا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گناہ ہو جاتے ہیں ہم خطا اور نسیان سے مرکب ہیں ہم سے بول بھی ہوتی ہے ہم سے مسٹیک بھی ہوتی ہے مومن کی آس نہیں ٹوٹے گی کافر کی آس موسیقی